آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کی طاقتور ملکاؤں میں سے ایک صفیہ سلطان کی انتہائی اصد و رسوف کے ساتھ ساتھ صفیہ سلطان ایک بہت کالی کردار والی خاتون تھی سلطنت عثمانیہ میں رشوت خوری اور صفارشات میں صفیہ سلطان کا بہت ہی اہم کردار تھا صفیہ سلطان کی پیدائش کہاں ہوئی یہ تو نہیں معلوم لیکن کچھ تاریخ دان صفیہ سلطان کو البانیا سے جوڑتے ہیں اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ بوسنیا سے لائی گئی تھی صفیہ سلطان کا اصل نام صوفیہ تھا اور ان کی پیدائش پندہ سو پچاس عیسوی میں ہوئی تھی ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کورفو کے گورنر کی بیٹی تھی اور ایک بے حد ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور یہ بات سچ بھی لگتی ہے کیونکہ صفیہ سلطان دوسری عام کنیزوں کے جیسے نہیں تھی انہیں سلطنت اور شاہی دربار کے ایڈمیسٹریشن میں کمال کا ہنر حاصل تھا اور پھر صفیہ سلطان نے حکومت میں آنے کے بعد اپنے آبا بطن وینس کو نوازنے میں کوئی بھی قصر نہیں چھوڑی کہتے ہیں کہ کچھ ڈاکووں نے صفیہ سلطان کو بچپن میں ہی اگوا کر لیا تھا اور وہ بکتے بکاتے سلطنت عثمانیہ تک پہنچ گئی اور محض تیرہ سال کی عمر میں وقت کے سلطان مراد سالس کو بطور تحفہ پیش کی گئی شاہی محل میں آنے کے بعد صفیہ کا نام بدل کر صفیہ رکھ دیا گیا کہتے ہیں کہ سلطان مراد سالس صفیہ کو پہلی بار دیکھتے ہی ان کے سنہرے بالوں اور بڑی بڑی آنکھوں میں گرفتار ہو گئے اسی محبت کی وجہ سے مراد سالس صفیہ سلطان کے ہر طرح کے نخرے اٹھاتے اور اسے کچھ زیادہ ہی توجہ دینے لگے سلطان کے اتنے قریب آ جانے کی وجہ سے صفیہ سلطان کا محل میں اثر و رسوف اور بھی بڑھ گیا ان دنوں شاہی محل میں سلطان کی والدہ نوربانو اور سلطان کی بہن اس مہا سلطان جو کی وزیر آزم سکولی پاشا کی بیوی بھی تھی ان دونوں کی حکمدانی تھی اس لیے محل میں پروان چڑھتی ایک نئی طاقت یعنی کی صفیہ سلطان اور سلطان کے والدہ کے درمیان کچھ انبنسی ہو گئی اسی دشمنی میں والدہ نوربانو نے سلطان کے سر سے صفیہ کے عشق کا بھوت اتارنے کے خاطر ہر رات ایک نئی اور نوجوان کنیر سلطان کے پاس بھیجنا شروع کیا لیکن اس کے باوجود بھی صفیہ سلطان کو لے کر سلطان مراد کے محبت میں کوئی کمی نہیں آئی اور یہ دور صفیہ سلطان کے لیے بہت مشکل تھا اور انہوں نے ہر مشکل کا مضبوطی کے ساتھ سامنا بھی کیا سال 1583 میں والدہ نوربانو وفات کر گئی اور پورے محل کی حکمرانی صفیہ سلطان کے ہاتھوں میں آگئی سلطان مراد کی چہتی کنیز ہونے کی وجہ سے صفیہ سلطان سلطنت عثمانیہ کی سب سے طاقتور خاتون بن گئی لیکن پھر کچھ سالوں کے بعد جب سلطان مراد کے بعد سلطان مراد اور صفیہ سلطان کے بیٹے سلطان محمد تخت پر بیٹھے تو صفیہ سلطان والدہ سلطان بن گئی اس دور میں صفیہ سلطان شاہی محل میں ایک ایسی طاقت تھی جس کا مثال پہلے کبھی نہیں ملتا تھا اگر یہ کہا جائے کہ ان دنوں سلطنت کی تمام باگڈور صفیہ سلطان کے ہاتھوں میں تھی تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا سلطنت عثمانیہ کے چھوٹے عہدے سے لے کر بڑے عہدے تک یہاں تک کی مذہبی پیشوا بھی صفیہ سلطان کے ہاتھوں میں تھے جنہیں وہ مہنگے اور قیمتی تحفے لے کر اپنے من پسند لوگوں میں باٹا کرتی اور اسی وجہ سے لوگ لمبک کتارے لگا کر صفیہ سلطان سے ملاقات کی امید کرتے لیکن نوکری صرف اسی کو ملتی جو بھرپیٹ رشوت اور مہنگے تحفے لیتا اگر یہ بات اندر تک ہی رہتی تو ٹھیک رہتا لیکن جب صفیہ سلطان کے رشوت خوری کے چرچے پورے یورپ میں فیل گئے تو کئی یورپیے دیشوں نے صفیہ سلطان کو رشوت دے کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا وینیس کے صفیر اور حکمدانوں سے صفیہ سلطان کے خاص تعلقات تھے جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وینیس صفیہ سلطان کا آبائی وطن تھا سلطنت عثمانیہ کے اہدے نیلام کرنے دوسرے ملکوں سے رشوت لینے اور مہنگے تحفوں کی وجہ سے صفیہ سلطان سلطنت عثمانیہ کی سب سے امیر خاتون بن گئی تھی اس کے علاوہ صفیہ سلطان محل میں سب سے زیادہ تنخواہ پانے والی خاتون بھی تھی اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ تنخواہ بھی خود ہی انہوں نے اپنے لئے مقرر کی تھی سلطان محمد سلطان کا ایک بیٹا محمود جو کی صفیہ سلطان کا پوتا بھی تھا وہ اپنی بہادری کے لئے کافی مشہور تھا لوگوں کو یقین تھا کہ یہی شہزادہ آگے چل کر سلطان بنے گا لیکن ان کی والدہ حلیمہ سلطان اور دادی صفیہ سلطان کے درمیان سب کچھ اچھا نہیں تھا اس لئے صفیہ سلطان نے اپنے بیٹے سلطان محمد سلطان کو شہزادہ محمود کے خلاف اکسانہ شروع کیا اور پھر ایک نجومی کے کہنے پر کہ آپ کی بادشاہت کو بغاوت کا خطرہ ہے سلطان محمد سلطان نے اپنے قابل ترین بیٹے محمود کو قتل کرا دیا سلطان محمد سلطان کے بعد سلطان احمد نے تخت سنبھالتے ہی شاہی محل سے ساجشوں کو ختم کرنے کے لئے اپنی دادی صفیہ سلطان کو محل سے الگ کر دیا اور قرآن محل میں بھیجوا دیا لیکن اس کے بعد بھی صفیہ سلطان کا دب دبا قائم رہا شاہی محل سے صفیہ سلطان کا اثر و رسول ختم کرنے کا سہرہ سلطنت عثمانیہ کی سب سے مشہور اور قابل خاتون کوسم سلطان کے سر کو جاتا ہے سولہ سو انیس عیسوی میں انہتر سال کی عمر میں صفیہ سلطان کی موت ہو گئی ان کی موت کیسے ہوئی اس کا ذکر نہیں ملتا صفیہ سلطان نے سات سلطانوں کا دور دیکھا اور ان کی مزار سلطان مدار سالس کے مزار کے پاس موجود ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں ساتھی چینل کو سبسکرائبر کے بگل والے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والے ہاتھ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے